جن کے پاس تیار ہو کہ عوام کے مسائل سنے جانے اور حل کریں مذاکرات وہ کرتے ہیں جن کو سمجھ ہو اور عوام کو وہ جواب دے ہو بلو مذاکرات ہوں ہم نے بار بار کہا ہے کہ موجودہ حکومت کو مسلط اس لیے کیا ہے ہمارے صوبے پہ کہ یہاں کے لوگوں کے مسائل میں اضافہ کرے تاکہ لوگوں کے توجہ اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کے طرف ہو اور یہاں کے صوبے کے وسائل میں لوٹ مار کے طرف توجہ نہیں ہو آج کا حکومت اخلاقی طور پہ ایک غیر منتخب حکومت ہے کیونکہ کئی ایسے کیسز ہیں الیکشن ٹریبونل اور سپریم کورٹ میں کہ جہاں آپ کے منتخب نمائندے کو سڑک پہ بٹھایا گیا ہے اور جالی ٹاؤٹس کو ایوان میں بٹھانے کا ڈراما رچایا ہے اور ان کے کیسز بھی سپریم کورٹ میں نہیں چل رہے ہیں یعنی پورا سٹیٹ ریاست ایک جبر کا بازار گرم کر چکا ہے کہ جہاں آپ کے مسائل سننے والے بھی نہیں ہیں آپ کے وسائل کو آپ پہ خرچ کرنے والے بھی ایسے جرتمند لوگ نہیں ہیں اسی لئے تو آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے مذاکرات وہ کرتا ہے کہ جو آپ کا نمائندہ ہو مذاکرات وہ کرتا ہے کہ جو اپنے آئندہ اور تاریخ کو اور آپ کو جواب دے ہو مذاکرات وہ کرتا ہے جو جمہوری عمل کا پیداوار ہو اور پھر اس کا نیت ہو کہ آئندہ پھر عوام کے پاس جائے گا یہاں تو ٹھپے مار بوٹ پالشوں کو لاکھے ہمارے صوبے پہ مسلط کیا ہے ہمارے صوبے کو ایک کالونی کا رنگ دیا گیا ہے جیسے انگریزی سامراج کالونیوں کو چلا تھا تو اس میں پھر بھی تھوڑا بہت روایت کا اترام کیا جاتا تھا یہاں تو ایک کنسنٹریشن کیمپ کی طرح بلوستان کو رکھا گیا ہے یہاں آج اسادزہ بوکرتال پہ بیٹھے ہیں اور تعدہ میں مرگ بوکرتال پہ بیٹھے ہیں یہاں جو ہمارے خواتین بلوستان کے قومی روایت کے مطابق قابل اترام اور مقدس ہوتے ہیں پچھلے دنوں نام نہاد سیلیکٹڈ جالی ٹاؤٹ صوبائی حکومت کے پولیس نے ان پہ حملہ بھی کیا وہ آہستہ آہستہ سرزمین کے لوگوں کو ایک جالی جنگ جالی دہشتگردی کے جنگ میں بٹھا کے تھکانا چاہتے ہیں تاکہ جتنا بھی لوٹ مار ہو کیونکہ بین الاقوامی دنیا نے اس ملک کو اب مزید کرزے اس ملک کو مزید خیرات دینے سے انکار کیا ہے اب اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ کا نظر ہمارے صوبے کے وسائل پہ اور وہ چاہتے کہ صوبے کے وسائل کو لوٹیں کیسے لوٹیں گے جب ہم کو منتشر رکھیں گے کیسے لوٹیں گے کہ ہمارے لئے مسائل پیدا کر کے ہم گے چھوٹے چھوٹے ٹکڑیوں میں تقسیم کریں گے کیسے لوٹیں گے کہ اگر یہاں کا نمائندہ آپ کا بات سنے اور آپ کو تسلی دے آپ کے ساتھ مذاکرات کریں اپنے مسائل بتائیں تو پھر مسائل حل ہوں گے یا پھر آپ گھر چلے جائیں گے اپنے اس لئے تو یہ جالی صوبائی حکومت یہ ٹاوٹ صوبائی حکومت اس لئے اس کو مسلط کیا گیا ہے کہ آپ کو مسائل میں الجائے رکھیں آپ کو پریشان کر لیں آپ بوکرطالی کیمپ پہ ہو آپ چھوٹے موٹے اتجاجی کیمپ لگا ہو آپ ریلیا نکالیں مگر کیونکہ ان کو پولیسی یہ دیا گیا ہے کہ اس صوبے کے لوگوں کو قبائلی تنازات میں جالی قبائلی تنازات میں الجائے رکھیں اس صوبے کے لوگوں کو روزگار کے معاملات میں الجائے رکھیں یا صوبے میں جالی دہشتگردی کے نام پہ یا صوبے کو فرق واریت میں الجائے رکھیں اس صوبے کے لوگوں کے اسادزہ کو فٹپات پہ بٹھائیں یہ پولیسی ہے ان کا یہ نہیں ہے کہ وہ دیکھ نہیں رہے ان کے پاس وسائلی یہ پالیسی ہے صوبہ حکومت کا اور پالیسی اسلام آباد شاہ ہے آج آپ دیکھیں خود وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ بلوستان کا سینٹ ستر کروڑ میں بک رہا ہے اور اسی ستر کروڑ والے کو امران خان اپنے پاٹی کا پرچم پہنا کے اس کو گلے لگا رہا ہے آج تک عمران خان نے یہ کہا نہیں وہ ستر کروڑ والے شخص کون ہے آپ کو الجائے رکھنا چاہے اس کا واحد حل یہ کہ آپ کے نمائندے آپ کا نمائندگی کریں اس کا واحد حل یہ کہ بلوستان کے لوگ طبقاتی شاسی مذہبی فرق واریت کو بھول کے متحدوں کے بلوستان کیلئے آواز اٹھائیں پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا نمائندہ آپ کے مسائل حل کرے گا مگر ہم اس احتجاجی کیمپ میں آئیں مطالبہ کرتے ہیں ڈاؤٹ حکومت سے وہ آئے ان کیمپوں کا دورہ کرے آپ کو اپنا بھائی اور ان بچیوں کو اپنا بہن سمجھے آپ کے ساتھ مذاکرات اس فٹپات پہ کرے اور آپ کو باعزت واپس گھر بیجے تاکہ آپ اپنے مسائل حل کریں جب بھی ایک احتجاجی مظاہرہ ہوتا ہے اگر منتخب نمائندے حقیقی ہوتے ہیں تو وہ آ کے آپ کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں مگر مجھے لگ رہی ہے رہا ہے کہ نہ ان کے پاس اختیار ہے نہ ان کے پاس جرت ہے نہ یہ منتخب نمائندے ہیں یہ ٹاؤٹس ہیں یہ اپنے تاریخ کو بھی جواب دینی ہے یہ آپ کا پانچ سال ضائع کر کے چلے جائیں گے آپ کا تحریک جونجو آگے جائے گا اگر مذاکرات کریں گے تو ہم بہت خوش ہیں آپ اپنے گھر جائیں اور اپنے روز مرہ زندگی گزاریں اگر آپ کا تحریک آگے جائے گا تو ہم مشترکہ طور پر ایک بہت بڑا احتجاجی تحریک کو آگے لے جائیں گے تاکہ صوبائی حکومت مجبور آپ کی مطالبات آپ کا سب کا شکریہ ہمارے حمایت ہمارے تعاون آپ سب کے ساتھ ہے ہم عملی جدوجہد پر یقین کرتے ہیں صرف دعا کر کے آپ کو ٹھرکانا نہیں چاہتے آپ سب کا بہت شکریہ آپ نے تو اعلان کر دیا ہم آپ کے شکریہ میرے آپ کے اس میں ترخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بات آپ کی آپ کی اس کو سیکنڈ کرنے کیلئے کہ اگر یہ سارے طبقے جو انہیں اتجاج ہیں یہاں کیپ لگا ہے وہاں کیپ لگا ہے وہاں کیپ لگا ہے اندر بھی لوگ ہیں باہر بھی لوگ چل رہے ہیں یعنی سمت ایک سب کہے کے لیکن راستے جدہ جدہ ہیں آیا اگر میں تجویز کر رہا ہوں کہ اگر ان سب کو ایک کر کے ان کی سمت دے گئے کہ منزل ایک ہے لیکن راستہ الگ الگ راستوں سے یہ چل رہے ہیں آپ نے حمایت کا اعلان کیا آیا ایسا ممکن ہے کہ سب کوئی کٹا کر کے آپ کی قیدت میں آپ پاپ آپ کی قیدت میں آپ جیسا ایڈر 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 اس کو آگے لے جا سکتے ہیں ہم آپ کی ساتھ ہیں آپ ہمارے ساتھ میں اب آپ ہمارے آگے ہوں گے آپ ہمارے آگے چلیں آپ ہماری قیدت کریں ہم آگے چلیں آپ بھی کٹے ہو کریں ہمارے آگے چلیں آپ ہمارے آگے ایڈر اکے